ہائی فرینڈز کیسے آپ سب امیدہ آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے میں آپ کو اپنے یوٹیوب جنل ٹکیل پر میں ویلکم کرتا ہوں اس سے معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری ساتھ مریچنل پر بنے رہی ہے تو چلی ہی شروع کرتا ہے تو بھی زیادہ ہمارا ٹاپک جیسا کہ آپ تامنیل میں دیکھ سکتے ہیں مادہ پے میں ہم چیک سوری ایپل پے میں ہم چیک کریں گے کہ آپ اپنا کارڈ کیسے آئر کر سکتے ہیں آن لائن پیمنٹ کے لیے آپ اپنا جو ہے ڈیبیٹ کارڈ یا دوسرے جو پیمنٹس کارڈ ہیں وہ آپ کیسے آئر کر سکتے ہیں اچھا اس کارڈ میں ہم یہ چیک کریں گے اسٹی سی پے کا کارڈ آئر کر کے باقی یہ ہو جائے گا ڈیریکٹلی ایک میسیج کے درو یا ویریفکیشن اس کے سسٹم کے درو ہو جائے گا دوسرا کارڈ ہم آئر کرنا دیکھیں گے اس میں جو آئر کر دھرو ہوگا ٹھیک ہے اس میں اپنے ویلیٹ پے چلے جانا ہے ویلیٹ یا پلیس ٹور میں جا کے ویلیٹ لکھیں اپل پے کے لیے تو ویلیٹ آجائے گا تو اس میں اپنا پلس اور ایڈ کا اپشن دو اپشن ہیں ان میں سے آپ کسی ایک پہ کلک کر دیں میں ایڈ پہ کلک کر دیتا ہوں آپ لس پہ بھی کلک کرنا چاہیں اس پہ بھی کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایڈ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آ جائے گا ڈیابیٹ آر کریٹ کار ٹھیک ہے ایڈ کیپ آل دی انڈ کیز انڈ پیسیز یو ہے ایڈ ایڈ آل 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 ان ون پلیس تو ڈیابیٹ آر کریٹ کارڈ ہے اس پہ آپ کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد آپ کو بس نیکسٹ آپشن آ جائے گا وہ کر رہے ہیں پے ایڈ کریٹ ڈیابیٹ تو سٹور تو اپل پر میک سکیور پیویٹس ایڈ ایڈ آر آل آل انڈ ڈی ام آل انڈ اور یو سکیور پیویٹ پیویٹ پہ آل 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 تو یہاں پہ میں جیسی کنٹینیو کروں گا تو وہ کارڈ سکین کرے گا وہ کارڈ کہے گا اس فریم میں رکھیں وہ ایک دمازہ پے یا ایپل پ پے یا ان کی یہ پالیسی ہوتی ہے یا یہ یوٹیوب کی بھی ہے کہ آپ جو جو ہے یہ چیز نمبر زورا یہ شو نہیں ہوتے ہیں آپ کے سامنے شو نہیں ہوں گے جیسے میں اس کو کنٹینیو کروں گا وہ سامنے فریم آ جائے گا میرا کارڈ سکین ہوگا وہ سکین ہوگا انفرمیشن آٹومیٹکلی لے لے گا نام ایکسپائری ڈیٹ اور نمبر ورہا ٹھیک ہے یہاں پہ نام آ گیا ہے نیچے کارڈ نمبر آ گیا ہے لیکن آپ کے پاس شو نہیں ہوگا کیونکہ ایک تو مادہ پہ یا ایپل پہ ان کی سیکیورٹی ہوتی ہے دوسرا آہ یوٹیوب کی طرف سے بھی پالیسی ہوتی ہے نام کارڈ نمبر اور ای میلز ورہا یہ چیزیں شو نہیں کر سکتے آپ کو ان کو بلر کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پہ آٹومیٹکلی یہ چیزیں آہ آپ کے سامنے شو نہیں ہوتی ہیں یہ بلر ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس پر سیمپل وہ کہہ رہا کہ کارڈ ویریفائی یور کارڈ انفرمیشن آپ ویریفائی کر لیں کارڈ نمبر ٹھیک ہے تو اس کو نیچٹ کر دیں آہا ویریفائی کرنے کے بعد ٹھیک ہم اس کو نیچٹ کر دیں ایکسپائری ڈیٹ اور سکیوٹی کوڈ ایکسپائری ڈیٹ بھی ویریفائی کر لیں کارڈ ویریفائی کمپلیٹ یور کارڈ انفرمیشن اس کے بعد سکیوٹی کوڈ لکھ لیں سکیوٹی کوڈ آپ کو خود لکھنا پڑتا ہے سکیوٹی کوڈ وہ وہ نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو سکیوٹی کوڈ بیک شائر پہ دیکھ کے آپ لکھ لیں اس کے بعد اس کو نیچٹ پہ کلک کر دیں نیچٹ پہ کلک کر دیں کے بعد آپ کے پاس تیرمن کنڈیشنز آ جائیں گی اور یہ ایک تین چار پانچ ہے بہت بڑے آہ لمبی ایک فرست ہے اسی تیرمن کنڈیشنز کی تو یہ تو آپ ریڈ تو نہیں کر سکیں گے اگر آپ ریڈ کرنا چاہے تو کر لیں ون بے ون اس میں سکیورٹی پالیسیز وارہ پیمنٹس کی ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں فیسز یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کو آپ اگری کر دیں سیمپل بوٹم میں جا کے سلایڈ ڈان کر کے اگری کر دیں تو وہ تھوڑا ریڈ ڈیلیٹ کر کے بیک پہ آئے گا تو ساری چیزیں پھر یہ نیکسٹ پہ آپشن میں لے جائے گا اس میں ایکسپاریڈر سکیورٹی سکیورٹی کو نیم نمبر وارہ کارڈ نمبر ساری چیزیں آ جاتی ہیں یہ آپ کے پاس شو نہیں ہوں گی پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو یہاں پہ رہنے دینا یہ تھوڑا ٹائم لے کے یہ نیکسٹ پہ چلا جائے گا وہ کارڈ ویریفیکیشن ہوگی میسج کے تھوڑھ ٹھیک ہے پھر وہ کہے گا کہ آپ کا نمبر وارہ شو کر دے گا یہ کارڈ ویریفیکیشن آگیا دیکھیں یہ کہہ رہا ہے ٹیکس میسج یہ آپ کا نمبر ایڈ ہے اسٹی سی پے میں تو آپ اس کو نیکسٹ کر دیں گے تو وہ کہے گا کہ چوز ہاؤ تو ویریفائیور کارڈ ایپل پہ تو ٹیکس میسج کے ذریعے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ویریفائی کرنا چاہتا ہوں تو ھی نیکسٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک میسج آ جائے گا آپ کا یہ جو نمبر ہے خٹھیک ہے یا کیونکہ کام شیعہ سٹی سی پے کا نمبر آپ ایڈ کر رہے ہیں تو میں آجائی گا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے پاس ایک نمبر آگیا کوڈ میں کوڈ انٹر کروں گا تو وہ کہہ رہا ہے کہ کارڈ ویریفیکیشن انٹروی ہے اسٹی سی پہ ویریفیکیشن کوڈ آپ اسٹی سی پے کا جو کہ پاس آپ کے نمبر اور کے نمبر جو کا ویریفیکیشن کوڈ آیا وہ آپ کوڈ انٹر کریں گے جیسی آپ کوڈ انٹر کریں گے تو یہ پھر نیکسٹ اپ کی طرف چلا جائے گا نیکسٹ کریں گے تو یہ کارڈ ورا ایڈ ہو جائے گا یہ آپ بھی طرح ٹائم لے رہے ہیں ویسے کوڈ میں نے انٹر کیا ہے کوڈ انٹر کر کے نیکسٹ کر دیا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا کیونکہ باس آپ کے پاس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ان ایپس کی سیکیورٹی ہوتی ہے کارڈ نمبر یہ چیزیں جو آپ ٹائپ ہوتی ہیں یہ آپ کو شو نہیں ہوں گی ٹھیک ہے آپ کو پھر کارڈ پر لے کر جاتا ہوں یہ کارڈ ایکٹیفیکیشن کہہ رہا ہے اس کے بات کر رہا ہے اس کو آپ نے یوز کس طرح سے کرنا ہے سلائیڈ ڈاؤنڈ جو بیک بٹن سوری سلائیڈ سائیڈ بٹن ہوتا ہے اس کو آپ دو بار پرس کریں گے تو یہ آپ کی جو ہے ایکٹیفیشن ہو جائے گی کارڈ کا اور فورین آپ جو مشین ہوتی ہے اس کے بیک سائیڈ موبائل کہ اس کے سامنے رکھیں گے تو آپ کا کارڈ وہاں سے آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو اس طرح سے سیمپل سے یہ پیمنٹ کا طریقہ بھی وہ بتا دیا اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کنٹینیو کرنے کے بعد ہم مین پیج پہ آ جاتے ہیں مین پیج پہ آپ کے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کارڈ آپ کا ایڈ ہو گیا فرام ایس ٹی سی پہ کلاسک مادہ اس ریڈی فار اپل پہ یہاں سے آپ جا کے اس کو اس پہ کلک کر کے آپ پیور کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ میرے چنل پہ بڑھنے رہی ہے تو میں آپ کے لیے ایسی معلوماتی ویڈیوز شیئر کرتا رہوں گا ملتے ہیں نیکس ٹیڈو میں آپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ